میں ان لڑکے کو لے کے آئے ہوں ان مجھے یہاں بہت مزا رہا ہے میں یہاں پا نہیں سنا کرتا ہے یہاں مجھے بہت مزا رہا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گاؤں کی خوبصورت سی شان کا ویلاگ شیئر کروں گی آج میرا دل بہت اداسہ اور موڈ بھی خراب تھا تو اس کو خوشگوار کرنے کے لیے میں نے اپنے نکے بھائی کی منتیں اور ترلے کیے پھر مجھے یہاں پر لے کے آیا اور اب میں موڈ کو فریش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ویسے ہی سردیوں میں یہاں پہ بہت خوبصورت اور حسین جو شام ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے دل تو خوش ہوئی جاتا ہے یہ جو رستہ ہے یہ ہمارے گھر کو واپسی جاتا ہے لیکن میرا گھر جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا اور بہت ہی پیارا اور حسین لگ رہا تھا یہ رہا نہر کا خطرناک بریج یہاں سے ایک دفعہ میں گر گئی تھی جب میں گری تو سب سے پہلے اٹھ کے میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے دیکھا تو انہیں شکر اللہ میں کسی نے ویکھا نہیں تو دو جی واری پھر شکر اس دن تر نیر چھ پانی نہیں سی ایلو تسے بھی ویکھ لو وہ خطرناک بریج پانی بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا نیر کا اور مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ پانی نو ہاتھ پائی لیا جاوے پھر میں پانی چھ ہاتھ ڈبوڈ بو کے ویکھن لگی پانی بہت زیادہ چھنڈا سی اور دیکھیں آپ نظارہ پانی بہت خوبصورت اوپر سے سورج غروب ہوتا ہوا ایسا سین کہیں ملے گا گاؤں کے علاوہ تو کہیں نہیں ایسا سین ملے گا تو آپ لوگ لازمی گاؤں آئیں اور یہ سین مت مس کیجئے گا میرے اداس ہونے کی وجہ آپ لوگوں نے پوچھتی نہیں اداس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہیں میں کھانے پکا 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 آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوئی اور آپ ہیں کہ ایک لائک نہیں دے سکتے اور پھر بھی میں حمد سے کام کر رہی تھی میں نے کہا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن جو میرا صبر کا پھل تھا وہ گل سڑ گیا تھا سین ویڈیوز سے بھی کوئی لائک شائع کر دے ہو کرو تے سانوں بھی کوئی چھوٹا موٹا یوٹیوب دا سٹار بنا دے ہو پھر اس کے بعد میں پہنچ گئی تھی گھر گھر میں جا کے پھر میں وہ سورج گھروب ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی کمنٹ کر کے لازمی دسنا کہ تانوں ساڑھی آج دے ویڈیو کدھا لگی مل دیں ہاں انشاءاللہ ایک نئی تیمزدار جی ریسپی نال دوامچے یاد رکھنا اللہ حافظ تیمزدار جی ریسپی نال آج دیں